اسلام علیکم ایوریون ہوپفولی آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوب مزہ میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں فرنڈز کیک تو سبی کو پسند ہوتے ہیں اور ہم گھر پر بڑی آسانی سے کیک بیک بھی کر لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کیک بیک کرنا بڑا مشکل لگتا ہے تو آج میں اسی لیے پینکیک بنا رہی ہوں جس میں کہ آپ کو زیادہ میند نہیں لگے گی کوئی اس کو بیک نہیں کرنا پڑے گا اور پین میں آپ بڑا ایزیلی اس کو بنا لیں گے اور بے حد یہ ٹیسٹی بنتا ہے اور لک بھی بہت ہی مزے کی آتی ہے تو فرنڈز آج میں آپ سب کے لیے پینکیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو بہت ہی یمی بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے اسے ان تک دیکھئے گا کہیں سے بھی اسے سکپ مت کیجئے گا تو چلیں پھر اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پینکیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا ہے اور انڈے کو توڑنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سیون ٹیبل سپون شگر ایڈ کر دینی ہے اب چینی کو اور انڈے کو آپ نے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے کہ یہ چینی جو ہے انڈے میں اچھی طرح سے مکس بھی ہو جائے اور انڈا جو ہے نا وہ جھاگدار بن جائے تو چلیں جی اس کو پھینٹتے ہیں میں نے یہاں پر ہینڈ بیٹر یوز کیا ہے اس سے بھی بری جلدی سے آپ انڈے کو پھینٹ سکتے ہیں اور دیکھئے گا کہ انڈا جو ہے نا وہ جھاگدار ہو جائے گا اور اس کی قوانٹیٹی بھی ڈبل ہو جائے گی تو اب میں اس کے اندر ونیلہ ایسنس شامل کروں گی ون ٹیز فون پھر سے اس کو پھینٹیں گے مطلب آپ جتنا بھی اس کو زیادہ پھینٹیں گے اتنا ہمارا پینکیک مزے کا بنے گا اور پھولے گا تو بس زور زور سے آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس کو پھینٹ لینا ہے تو ونیلہ ایسنس شامل کرنے کے بعد اب میں نے اس کے اندر یہاں پر شامل کیا ہے دودھ تو ایک کپ آپ دودھ لے لیں لیکن آدھا ابھی ڈالیں گے آدھا آگے چل کر ڈالیں گے سارا نہیں ڈالیں گے تو آدھا کپ دودھ کا میں نے شامل کر دیا ہے اور پھر سے اس کو پھینٹ لیں گے اور اب میں اس کے اندر میدہ ایٹ کروں گی جو کہ میں نے ون اینڈ ہاف کپ لیا ہے پہلے ون کپ اس کے اندر شامل کریں گے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور پھر میں باقی کا جو ہاف کپ ہے وہ لوں گی تو چلیں پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اور بڑے آرام سے پیار سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو باقی کا جو ہاف کپ ہے وہ بھی میں توہا تھوڑا کر کے اس میں شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور فرنڈز میدہ آپ چھان کر لیجئے گا میں نے پہلے سے چھان لیا تھا چلیں جی اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر تو اس کو ڈالنے کے بعد بھی آپ نے مکس کر لینا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بیکنگ پاورڈر ہے میٹھا سوڈا نہیں ہے مطلب چنوں کو لگانے والا سوڈا نہیں ہے جو گھر میں ہم لگاتے ہیں یہ بیکنگ پاورڈر ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے جو باقی کا half cup دودھ بچایا تھا وہ بھی شامل کر دیا ہے پھر سے میں نے مکس کر لیا تھا اب میں نے اس کے اندر 3 ٹی بل سپون آئل شامل کیا ہے آپ چاہیں تو گھیر یا بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اب یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی لمز نہیں ہونے چاہیے اور آپ کو میں اس کے کنسسٹنسی بھی یہاں پر چیک کرواتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہونا چاہیے اور یہ ہمارا بہترین سا بیٹر جو ہے نا پین کیک کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پر پین کیک بنانا سٹارٹ کروں گی تو 1 فورتھ کپ میں نے بیٹر میں سے لے لیا ہے تو اس طرح سے جب آپ کوئی سانچا لیں گے تو پھر ایک جیسے ہمارے پین کیک بنیں گے اس کے لیے آپ نے نان سٹک پین لینا ہے اور پہلے تو پین کو آپ نے گرم کر لینا ہے لیکن بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے آنچ بلکل ہلکی کر دینا ہے اور ہلکی آنچ پر ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہ دیکھیں بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے تھے اور جیسے ہی بابلز بننا بند ہوں گے تو آپ نے اس کو سلپ کرنا ہے اور ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی پکا لینا ہے اور یہ دیکھیں بہترین ہمارا ایک جو ہے نا پین کیک تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے باقی کے بھی تیار کریں گے پھر سے میں نے ون فورت کپ پیٹر کا لیا ہے اور دوسرا پین کیک بنانا سٹارٹ کیا ہے تو فرینڈز اتنے سارے مٹیریل سے بہت سارے پین کیک بن جاتے ہیں تو ایک انڈے سے اور ڈیر کپ میدے سے آپ اتنے سارے پین کیک بنانا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں دوسرا بھی ریڈی ہو گیا ہے تو زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا اسی طرح کا کلر آنا چاہیے تو بس بناتے جائیں گے اور پہلے تو سارے بنا لیں گے میں نے تو جب یہ بنایا تھا تو میں نے بہت انجوائے کیا تھا مجھے بہت مزا آیا تھا بنانے میں تو آپ کو بھی ضرور آئے گا اور جب آپ اسے بنائیں گے تو کھانے میں مزا تو بچوں کو آئے گا تو بس جتنے بھی مطلب بن جائے اتنے بیٹر سے آپ نے بنا لینے ہیں آٹھ بن جائیں نو بن جائیں دس بن جائیں جتنے بھی بنیں تو آپ نے ایکول سائز کے سارے بنا لینے ہیں تو یہ لینچی یہاں پر پینکک تیار ہو چکے ہیں ایکے کر کے میں نے سارے بنا لیا تھے اور میرے جو پینکک بنے ہیں وہ آٹھ بنے ہیں مطلب ایکٹ میں نے کیک بنائے ہیں تو یہاں پر ان کو رکھیں گے ایک دوسرے کے اوپر چلیں فرینڈز بس یہ لاسٹ ہے تو اس طرح سے پہلے تو آپ نے ان کو سیٹ کر لینا ہے اب اس کو ڈکور آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں کر سکتے ہیں میں نے ایک پیپر رکھ کرنا ہاف سائیڈ پر تو باقی کی ہاف سائیڈ پر میں نے یہ آئسنگ شگر ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں نے چوکلٹ سیرپ گھر پر بنایا ہوا تھا تو یہ میرا گھر کا بنا ہوا ہے تو یہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور یہ دیکھیں جی لک اس کی کتنی زبردست آئی ہے اس چوکلٹ ساس کی اگر آپ لوگوں کو ریسپی چاہیے تو مجھے ضرور کمنٹ کرئے گا میں انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ارے واہ یمی لگ رہا ہے میں آپ لوگوں کو گریپ سے بھی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں آپ لگ رہا ہے نا مزے کا تو بس آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میں نے ہر چیز کی کوانٹوٹی آپ کو بلکل ایکوریٹ بتائی ہے تو آپ نے ہر چیز کو بلکل اسی طرح سے ڈالنا ہے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن شوگر بھی بلکل میں نے پرفیکٹی بتائی ہے جو نارمل چینی ہوتی ہے مطلب کیک میں وہ ہی ہے تو بس یہ میں آپ کو اٹھا کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہر طرح سے یہ بلکل ایک جیسا اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے تو فرنڈز میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ بلکل اسی طرح سے جس طرح میں نے ایک سانچے سے مطلب اس کو ایک جیسا بنایا ہے تو اسی طرح سے بنائیے گا بلکل ایک جیسے آپ کے یہ پینکیک بنیں گے تو بس مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اسی طرح کی کوئی نئی اور یمی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی